ہر رمضان میں جبریل اللہ علیہ السلام آتے اور آکے قرآن سناتے حضور سے حضور ان کو سناتے قرآن تو بھی پورا نازل ہی نہیں ہوا لاست آیتیں قرآن کی تو ذو الحاج میں جا کے اتریئے اور ربی الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصالے باکمال ہو گئے رمضان کے بعد یعنی آخری عمر تک دس ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تک کوئی رمضان بھی ایسا زندگی میں ظاہری حیاتِ طیبہ میں نہیں آیا جس میں پورا قرآن اتر چکا ہو کوئی ایک رمضان بھی ایسا قرآن تو آہستہ آہستہ اترا تو جبریل علیہ السلام رمضان میں آتے ہی اس حدیث میں آرہا ہے حضور جبریل علیہ السلام قرآن حضور کو سناتے حضور علیہ السلام جبریل کو سناتے اس کا کیا مانا ہے تو مانا صوفیاء فرماتے ہیں یہی تو مانا ہے سرکار قرآن پڑھ کے تشریف لائے تھے رحمان اور دلیر الرحمان واللم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا اپنے حبیب کو آقا کریم علیہ السلام قرآن پڑھ کے آئے تھے قرآن نازل ہو رہا ہے کس حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور یہ وحی آئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آیتیں ہیں یہ فلان صورت میں رکھوا دیں سب سے پہلی وحی کونسی آئی ہے قرآن نازل ہوتا ہے اچھا اکرا کے پوری آئی ہے نہیں تھوڑی سی صورتیں ہیں آئیتیں آئیں تھوڑی سی اس کے بعد دوسری وحی آتی ہے تیسری آتی ہے چوتھی آتی ہے سورہ مدسر سورہ کلم وغیرہ یہ وحی آ رہی ہیں اس کے بعد کوئی جا کے چار پانچ سال بعد سورہ کلم سورہ الک اکرا بسمی ربی کل اس کی چار آئیتیں پھر اتر گئیں پانچ سال بعد حضور فرماتے ہیں یہ آئیتیں سورہ اکرا کے اندر لکھ لو تو یہ اس کی آئیتیں ہیں یہ کیسے پتا چالتا ہے یہ کس صدیب ہے بخاری مسلم میں جب علیہ السلام ہر بار بتاتے ہوں یا رسول اللہ یہ فلان سورت کی آئیت یہ فلان کی آئیتیں یہ فلان کی کہا ہیں کہیں نہیں یہ قرائن بتاتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سے یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ فلان فلان سورت کی اتنی آئیتیں ہیں اس کو میں نے کن کس سورت میں رکھوانا ہے یہ وہی کر سکتا ہے جس کو پہلے کی چیز کا پتہ ہو تو آقا تو اللہ کی بارگاہ سے قرآن پڑھ کے تشریف لائے تھے ہمارا یہ ایک ایمان ہے